موسیقی 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 اس کو سمجھا جائے کہ جی سی پروگرام کے بیسکس کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ہم لائن بائی لائن اس پہ چلتے ہیں اور ایک ایک لائن کے اوپر تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتے ہیں اس پروگرام میں اگر دیکھیں تو سب سے پہلی لائن جو ہے وہ ہے شارپ سائن کے ساتھ شارپ انکلوڈ آئیو سٹریم ڈاٹ ایچ اور آئیو سٹریم ڈاٹ ایچ جو ہے اس کو ہم نے انگل بریکٹس کے اندر انکلوز کیا ہوا ہے ناو یہ تھوڑی سی پیچیدہ چیز ہے یہ جو شارپ انکلوڈ ہوتا ہے نا یہ سی میں پری پروسسر ڈائریکٹیو کہلاتا ہے پری پروسسر کے بہت ساری فیچرز ہیں وہ ابھی ہم استعمال نہیں کریں گے ہم ڈاؤن در روڈ جا کے ان کے بارے میں تفصیل میں بات کریں گے فیلحال آپ اس کو آن فیتھ لے لیں کہ یہ آپ کو لائن لکھنی ہی لکھنی ہے شارپ انکلوڈ آئیو سٹریم ڈاٹ ایچ اور شارپ سائن آپ کے کی بورڈ پہ آپ کو مل گیا ہوگا نمبر کے اوپر شفت کے ساتھ آتا ہے اس کو ہیش سائن بھی کہا جاتا ہے بھر جنرلی میں اس کو شارپ کہا کروں گا نیکس لائن جو ہے وہ ہے مین م ا 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 اور پھر اس کے آگے پرینٹسیز ڈالے ہوئے ہیں ہر سی پروگرام میں ایک مین ہوتا ہے مطلب یہ لائن ایک دفعہ کرتی ہے اور صرف ایک دفعہ مین جو ہے یہ اس کے مین پروگرام کا نام ہے اور اس کی بھی ہم تھوڑی سی تفصیل میں جاتے ہیں کہ دیکھیں جب پروگرام ہم نے بنا لیا لکھ لیا کمپائل کر لیا لیٹس ایک ایک ایکسیکیوٹیبل فارم میں آ گیا ایکسیکیوٹیبل فارم کا مطلب یہ ہے اب یہ کمپیوٹر پر چل سکتا ہے یعنی مشین کوڈ میں ٹرانسلیشن اس کی ہو چکی ہے تو جب یہ پروگرام ہم کہیں گے کہ چلے تو ہم بیسیکلی کمانڈ دیتے ہیں یا آپ جیسے گرافیکل انوائرمنٹ میں ڈبل کلک کرتے ہیں کسی چیز کو وہاں پہ ہوتا کیا ہے کہ جی پروگرام جو ہے وہ لوڈر ڈسک سے آن طور پر ڈسک سے اٹھاتا ہے اور اس کو میموری میں لے آتا ہے جب میموری میں پروگرام آ گیا تو اب آپ نے پروسسر کو یہ ڈائریکٹ کرنا ہے کہ جی اس پروگرام کو ایکسیکیوٹ کرو تو کوسٹن یہ ہوتا ہے کہ جی ایکسیکیوشن شروع کہاں سے ہوگی سی پروگرامز میں ایکسیکیوشن ہمیشہ مین پروگرام سے ہوتی ہے سو جیسے ہم آگے چلیں گے اور بڑے اور زیادہ کمپلیکس پروگرامز لکھیں گے آپ یہ ڈسکور کریں گے کہ جی صرف ایک نہیں کئی موڈیول ہو سکتے ہیں ایک پروگرام کے اندر لیکن پروگرام جب ایکسیکیوٹ ہوگا تو اس کی شروعات جو ہیں یا اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے ہمیشہ مین فنکشن ہوتا ہے سو اس کے بعد دیکھیں کہ مین کے ساتھ ہم نے پرینٹسیز بھی رکھے ہوئے ہیں نومل بریکٹس جن کو ہم کہتے ہیں پرینٹسیز اس وقت خالی ہیں ان کے اندر کچھ نہیں لکھا ہوا ان کے اندر بھی کچھ لکھا جا سکتا ہے وہ بھی ہم بعد میں ان کا ذکر کریں گے سو فار دا مومنٹ آپ نے پرینٹسیز بھی رکھے ہیں اور مین پروگرم جو ہے ہمیشہ این کریکٹرز یعنی اس ورڈ سے شروع ہوگا ایم ا آئین اور پرینٹسیز نیکس دیکھیں تو ایک کرلی بریکٹ ڈالا ہوا ہے کرلی بریکٹ یعنی بریس اس کو میں عام طور پر بریسز کہوں گا سو جو عام بریکٹ ہیں گول والے جو ہیں ان کو ہم پرینٹسیز کہتے ہیں کرلی بریکٹس کو ہم بریسز کہتے ہیں تمام بریکٹس کی ایک خاصیت ہے کہ جی وہ پیرز میں آتے ہیں ٹھیک ہے ان کا جوڑا بنتا ہے کبھی اکیلا بریکٹ نہیں لکھا جاتا سو جیسے مین کے بعد بھی ایک جوڑا تھا آرڈنری پرینثیز کا تو جہاں پہ ہم نے اس کے بعد کرلی بریکٹ شروع کیا ہے تو یہ کرلی بریکٹ یا بریس جو ہے اس کو ختم بھی کرنا ہے مین کی باڈی جو ہے نا which means the main program وہ enclosed ہے ان بریسز کے اندر تو ایک شروع کا بریس ہے اور ایک اخیر کا بریس ہے اور ان کے درمیان جو ہے وہ پروگرام کی باڈی آتی ہے بریسز جو ہیں یہ سی لینگویج میں بہت ہی امپورٹن چیز ہیں کیونکہ یہ بلوکس آف سٹیٹمنٹس کو انکلوز کرتے ہیں اس وقت ہم نے صرف ایک پیر استعمال کیا ہے جو کہ مین کی ساری لائنوں کو انکلوز کر رہا ہے لیکن بعد میں چل کے ہم دیکھیں گے کہ بریسز کا استعمال اور جگہوں پہ بھی آئے گا جہاں پہ بھی ہم نے کچھ سٹیٹمنٹس کی گروپنگ کرنی ہو سو ابھی میں آگے ان ایریاز کا منشن نہیں کروں گا جب وہ آئے گی ان کی باری اس وقت بات کریں گے اس وقت کے لیے امپورٹنٹ آپ کو یاد رکھنا یہ ہے کہ جی مین کے بعد بریسز آتے ہیں اور بریسز ہمیشہ جوڑے میں آتے ہیں اور یہ سمجھ کر ایک ٹوٹکا لے لیں آج کے لیے کہ جی بریسز جو ہیں جب بھی آپ نے ڈالنے ہو یا پرینثیز ڈالنے ہو ایون کوٹیشن مارکس ڈالنے ہو کیونکہ یہ سب چیزیں جوڑوں میں آتی ہیں they come in pairs what you can do is type both of them at the same time which means کہ جب بھی بریس ڈالنا ہے تو آپ اوپننگ اور کلوزنگ بریس جو ہے نا اس کو ایک اٹھا ڈال لیں اس کے بعد اس کے درمیان میں جو ٹائپ کرنا ہے وہ ٹائپ کرتے رہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کبھی کلوزنگ بریس یا کلوزنگ پرینثیز یا کلوزنگ کوٹیشن مارک کبھی miss نہیں کریں گے so یہ تو ایک ٹپسی ہے آپ جیسا بھی سٹائل اپنا ایوالو کریں گے وہ ہوتا رہے گا اس کے بعد ہماری جو لائن آتی ہے یہ اصل کیا کہنا چاہیے meet of the program ہے because ہمارا program بڑا سمپل سا ہے so اس کے اندر ایک ہی لائن ہے موجود اس وقت وہ ہے see out اور اس کے بعد double less than sign ہے less than less than اور پھر کوٹیشن مارکس میں لکھا ہوا ہے بند ہوتے ہیں اور پھر semi-colon آتا ہے اس میں کافی ساری چیزیں ہیں اس لائن میں ہم ایک ایک کر کے ان کو لیتے ہیں یہ جو see out کا لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ see یا see plus پلس میں actually یہ ایک stream کہلاتی ہے اس وقت again آپ کو streams کے بارے میں ہم نہیں بتائیں گے کوئی زیادہ complicated چیز ہے بعد میں آتی رہے گی ہم اس کی ابھی بات نہیں کرتے اس وقت آپ simply یہ سمجھیں کہ stream جو ہے نا ایک قسم کا دروازہ ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک ڈیٹا پہنچانا ہو یعنی انپورٹ یا آؤپورٹ اس طرح وہاں پہ ہم streams استعمال کرتے ہیں تو see out جو ہے یہ by its very name seems to be a stream جسے ہم output حاصل کرتے ہیں so see out جو ہے وہ کوئی ڈیٹا لیتا ہے جو کمپیوٹر کے اندر ہے یہ کمپیوٹ ہو رہا ہے اور اس کو output پہ دکھا دیتا ہے یعنی screen پہ پیش کر دیتا ہے so see out ہم استعمال کریں گے output کے لیے اس کے بعد جو double angle brackets آ رہے ہیں double less than sign آ رہا ہے وہ جوڑے میں ہے اس کے درمیان میں space نہیں چھوڑنی یہ دو less than signs ہیں اکٹھے لکھے ہوئے آپ اس کو سمجھ لیں کہ یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ جی ڈیٹا کس طرف کو جاتا ہے so جو چیز بھی ان کے بعد آئے گی وہ ہم see out کو بھیج دیں گے اور اگر see out کا آپ تصور وہی رکھیں یہ دروازہ ہے تو یہ چیز دروازے میں سے گزر کے کہاں جائے گی well see out کا function ہے screen پہ دکھانا تو جو چیز بھی ہم double less than sign کے right hand side پہ لکھتے ہیں وہ see out کے through ہوتی ہوتی جاکہ screen پہ end up کرتی ہے ان double angle brackets کے بعد کیا آ رہا ہے ہمارے پاس ایک double quotation marks کے اندر کچھ characters لکھے ہوئے ہیں یہ جو double quotes ہیں دیکھیں یہ ایک special character ہے کی بورڈ پہ یہ دونوں quotes اکٹھے type کرتا ہے اس کو confuse نہ کیجئے گا single quotation mark کے ساتھ اور دو single quotation mark type کر کے آپ سمجھ رہے ہوں کہ ہم نے double quote لکھ دیا یہ ایک single character ہے اب یہ double quotes ہیں ان کے درمیان میں جو چیز لکھی ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں character string so character strings in c are enclosed in double quotation marks اب quotation marks اس کے اندر جو مرضی لکھیں جو چیز لکھیں گے تو اس statement کے تحت وہ c out کو ملے گی c out اس کو screen پہ دکھا دے گا ہم نے یہاں پہ لکھا ہے ہمارا message welcome to virtual university لہٰذا وہ string جو ہے وہ c out کے through ہوتی ہوئی ہمارے screen پہ display ہو جاتی ہے اور finally ایک چھوٹی سی چیز ہے جاوہ سکرپٹ اور جگہوں پہ بھی استعمال کریں سیمی کولن کے ساتھ تمام c کی statements کا اختتام ہوتا ہے یعنی every c statement ends with a semicolon not putting a semicolon is a syntax error normally compiler آپ کو کہہ دے گا کہ یہ statement incomplete ہے یا یہاں پہ semicolon missing ہے یا کئی دفعہ یہ ہوتا کمپائلر semicolon کو اگر آپ نے نہیں ڈالا تو وہ اس line کو جوڑ کے دوسری line کے ساتھ interpret کرنی کی کوشش کرے گا پھر بھی وہ normally غلطی پکڑ لے گا یہ بھی in a way آپ کہہ لیں ہمارا c کا religion بن رہا ہے ہر statement کے end پہ semicolon ڈالنا لازمی ہے semicolon اگر اکیلا ڈالا ہو line کے اوپر تو وہ c میں کہلاتی ہے null statement اس سے کچھ نہیں ہوتا نا چیز ہم نے کوئی instruction دی ہے نہ اس نے program کے execution کے اندر کوئی فرق ڈالنا ہے so semicolon extra ڈالے جا سکتے ہیں لیکن ان کا extra ڈالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے on the other hand اگر semicolon آپ miss کر دیں تو پھر تو ایک syntax error normally occur کر جائے گا اور compiler ہی آپ کو وان کر دے گا انفورچنیٹلی اب ایک تھوڑا سا tricky کام آتا ہے اگر semicolon غلط جگہ پہ آپ لگا دیں تو یہ ایک بڑا subtle قسم کا programming error ہو سکتا ہے جو کہ compiler نہ پکڑے لیکن execution کے وقت ایک logical یا runtime error ہو جائے اس کے examples بعد میں آئیں گے جب ہم زیادہ complex structures کے اندر جائیں گے لیکن میں آپ کو ساتھ ساتھ وان کرتا رہوں گا کہ سمی کولن کا استعمال نہیں کہنا چاہیے تو requirement ہے لیکن اس کو غلط ایک fixed character string دی اس نے اٹھا کے اس کو screen کے اوپر display کر دیا تو کہ لیں کہ ہمارا پہلا program تھا valid program تھا چلتا ہے کوئی زیادہ useful نہیں ہے programs کو useful بنانے کے لیے ہمیں ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے variable so variables کا concept اس وقت میں آپ کے ساتھ لیے آپ variable کو میں تو کم از کم ہمیشہ نہ تصور کرتا ہوں کہ یہ بالتی پڑی ہوئی ہے اس کے اوپر کچھ نام لکھا ہوا ہے but to be former computer کے اندر بہت ساری memory ہے memory ہمارا وہ blackboard حصہ جس کے اوپر ہم کچھ چیز لکھتے ہیں calculation کرتے ہیں جب program ختم ہوتا ہے وہ blackboard خالی ہو جاتا ہے ساف ہو جاتا ہے یا computer off کرتے ہیں memory ساف ہو جاتی ہے memory کے اندر locations ہیں بہت زیادہ ہیں عام طور پر میرے دفتر میں کمپیوٹر پڑھا ہو ہے اس کے اندر 128 megabytes of memory ہے megabyte آپ کو یاد ہوگا is پہ کچھ لکھ تو یا جناب 10,3233 location کے اوپر لکھ تو ان کے locations کے addresses تو ہیں جو numerical addresses ہیں لیکن ان کے ساتھ اگر program کے اندر سے deal کرنا پڑ جاتا ہے variables جو ہیں وہ ہے طریقہ کہ program memory locations کو آسانی سے handle کیسے کرے سو ہم کرتے کیا ہیں کہ memory name بن جاتا ہے variable names رکھنے کے بھی کچھ rules ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے but basically c کے اندر variables یا character سے شروع ہوں گے یا underscore سے شروع ہوں گے underscore means underline میں یہ recommend کروں گا کہ آپ اپنے programs میں underline سے شروع نہ کریں variables کو کیونکہ c کی اپنی بہت ساری libraries ہیں اور libraries کے اندر variables بھی اور function names بھی normally underscore سے شروع ہو رہا ہوتے ہیں تاکہ کوئی conflict نہ ہو variables جو ہیں آپ وہی تصور کریں کہ جو memory میں locations ہیں ان کا ایک label ہے to be even ہم آپ کو روز مردہ کی زندگی سے کوئی example دیکھ دیکھیں جیسے آپ ڈاکھانے میں کئیوں نے پی او box لیا ہوتا ہے post office box تو اگر آپ کبھی جائیں تو ڈاکھانے کے اندر پیچھے جا کے دیکھنے کا موقع ملا ہو تو ایک الماری سی ہوتی ہے اس کے اندر ڈبے بنے ہوتے ہیں تو ڈبوں کے اوپر بہت سارے ڈبے ہیں انچی لمبی چوڑی الماری ہے تو وہی بات یا تو آدمی جا کہ 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 جی وہ جو اوپر سے تیسرا اور بائیں ہاتھ سے آٹھ ہاں ڈبے اس میں جو خط ہیں وہ مجھے دے دیں یا آپ کہتے ہیں کہ میرا پیو باکس نمبر 423 ہے تو ڈاکھانے والے جو ہوتے ہیں وہ جا کے 423 نمبر باکس سے چیز نکال آتے ہیں جس کو یا تو ہم رو کولم سے آئیڈنٹی فائی کرتے اور یا پھر اس کو نام دے دیتے تو پیو باکس میں نام کی جگہ پر ایک نمبر دیا ہوتا ہے لیکن اس کو اور آسان بنانے کے لیے کیونکہ پھر وہی بات کہ 423 کا کیا مطلب ہے 424 کا مطلب ہے ہم ویریابلز کے نام جو ہیں وہ کیریکٹرز میں عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور وہ کیریکٹرز ہم کوشش کرتے ہیں کہ ویریابل کا نام کسی کوئی مطلب رکھتا ہو تو ابھی ہم پروگرامنگ ایکسرسائز کی طرف جب جائیں گے تو وہ آپ کو نظر آجائے گا کہ ہم ویریابلز کے نام کس طرح سے رکھتے ہیں یعنی they should be explanatory in some sense so to summarize ویریابل کیا چیز ہے it is the name of a location in memory and this name is the one that we use inside our c program then we don't have to worry about کہ جی میموری لوکیشن تھی کون سی ٹھیک ہے نا کون سے ہزارویں نمبر کی کون سی بائٹ سے استعمال ہو رہی ہیں ہم صرف نام x استعمال کر لیتے x equal to three variables وغیرہ جو ہیں یہ مطلب ہمارا جیسے میں نے کہا bread and butter ہیں ان کے ساتھ ہمیں بہت سارا واسطہ پڑھے گا اور نون سٹاپ پڑھتا رہے گا program کے اندر ہر variable کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے اس کی type بھی ہوگی data types کے اوپر میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں اور type کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک size بھی associated ہوتا ہے یعنی memory میں یہ کتنی جگہ لے گا دو بائٹ لے گا چار بائٹ لے گا ایک بائٹ لے گا یا ہزار بائٹ لے گا normally data type determine کر رہی ہوتی ہے کہ جناب یہ memory میں کتنی جگہ جو ہے وہ variable کے لیے reserve کی جائے گی اب variables اکیلے بیٹھے ہوئے تو سمجھ لیں کہ وہ ہی ڈبے ہیں اوپر label لگے ہوئے ایک ڈبے کے اوپر x لکھا ہوئے دوسرے پہ y لکھا ہوئے تیسرے پہ z لکھا ہوئے یا jk لکھا ہوئے یا age لکھا ہوئے یا name لکھا ہوئے اکیلہ تو variable میں مزہ نہیں ہے کوئی ہمارے پاس طریقہ ہونا چاہیے ان ڈبوں میں کوئی چیز ڈالنے کا یعنی variable کے ساتھ value سی کے اندر assignment کے لئے ایک operator ہے وہ ہے equal to sign اب تھوڑا سا یہ tricky ہے اس کو آپ نے خاص طور پر خیال رکھنا ہے اور سمجھ نا ہے algebra میں جب ہم کہتے ہیں x equal to 2 تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ x کی value 2 ہے جب ہم programming languages میں استعمال کرتے ہیں x equal to 2 اس لگو ڈبے میں یا اس بالتی میں جس کا label x ہے اس میں ڈال دو so it is an assignment of a value to a variable this should be very very clear from the start and you should never confuse the equality with assignment unfortunately کیونکہ keyboard وہی ہے typing وہی ہوتی ہے ہم equal to کا sign استعمال کرتے ہیں for the assignment operator in c مختلف languages میں مختلف signs استعمال ہو چکے ہیں لیکن majority of the language میں simple equal to sign assignment کے لئے استعمال ہوتا ہے اور assignment operator جو ہے because it's an operator اس کے دو حصے ہیں ایک اس کی left hand side ہے ایک اس کی right hand side ہے the way it works is جو بھی right تفریق کرنی ہے ضرب کرنی ہے multiply divide whatever whatever the result is it assigns to the variable on the left hand side now this is crucial to understand کہ left hand side کے اوپر variable ہی ہوگا left hand side of the equal to assignment operator کوئی expression نہیں ہو سکتی algebra میں تو ہم آسانی سے لکھ لیتے ہیں x plus 3 equal is like an expression in a programming language and in c the left hand side cannot be an expression it has to be a single variable so we can say things like z is equal to x plus 4 that is okay but you cannot say x plus 4 is equal to z that is incorrect compiler ہی پاس نہیں دے گا compiler ہی کمپلین کر دے گا کہ یہ سمجھ نہیں آئی اب assignment جو ہے اس کا مطلب clear ہونا چاہیے کہ جو بھی ہمارے پاس کیا کہنا چاہیے variable ہے اس کے اندر value ڈالنی ہو تو ہم assignment operator استعمال کرتے ہیں کچھ ہم examples دیکھ لیتے ہیں اگر ہم c کے اندر لکھیں x equal to 10 اور end پہ remember semicolon ڈال من لازمی ہے otherwise یہ c کی statement نہیں بنتی اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 جو number ہے وہ لیا جائے اور اس ڈبے میں ڈال دیا جائے جس ڈبے کا label x ہے so it's an assignment variable کیوں ہے کیونکہ اگلی line ہی کہہ سکتی x equal to 30 so کیا ہوگا کہ 30 جو number ہے وہ اس ڈبے میں ڈال دیا جائے گا original 10 کا کیا بنے گا کچھ نہیں ضائع ہو گیا غائب ہو گیا اس کا کچھ پتہ نہیں کہا گیا اس کی نئی value وہ ہے جو latest assignment operator نے وہاں پہ place کی ہے اب ایک interesting سی assignment دیکھتے ہیں جو کہ programming میں اتنی common ہے کہ آدھے مہینے کیا to i plus 1 یا j equal to j plus 1 تھوڑا سا اس پہ غور کریں x equal to x plus 1 کیا یہ algebra کی expression ہو سکتی ہے یہ algebra کی equation ہو سکتی ہے کب you see it is only true in algebra اگر x کی value infinity ہو کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ infinity کوئی ایک ایسا number ہے infinity plus 1 for any other number x equal to x plus 1 is incorrect لیکن programming میں ہم دن رات یہ expression دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ expression کہتی کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے دیکھیں اس میں x دونوں سائیڈوں پہ اکر کر رہا ہے اس کا expression کو evaluate کرنے کا تصور یہ رکھیں کہ جی رائٹ ہنڈ سائیڈ کو ہم نے پہلے evaluate کرنا ہے اس کو evaluate کرنے کے لئے ہمیں کیا ضرورت ہے جی وہ ڈبے پہ جائیں جس کا نام x ہے یا بالتی اٹھائیں اس کے contents کو باہر نکال لیں تو ہمارے پاس 10 آگیا پلس 1 اس میں ایک جمع کیا 11 آئی ویلیو اب x equal to operate کرے گا the assignment operator which says جو بھی آپ کا آنسر آیا اس کو اسی ڈبے میں ڈال دو جس کا نام x ہے so in a way x کی اب نئی ویلیو 11 ہو جائے گی پرانی ویلیو کا کوئی ہسٹری نہیں ہے کوئی ریکارڈ نہیں ہے ہمیں نہیں x equal to x plus one یا i equal to i plus one so اس کو آپ اپنے دماغ میں بلکل کلیر کر لیں کہ اس سے ہو کیا رہا ہے ہم نے پرانی ویلیو باہر نکال لی اور اس کو استعمال کیا ایک 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 جواب آیا اس کو اٹھا کے ہم نے ویریابل لوکیشن پر لکھ دیا پرانی ویلیو ضائع ہو گئی دوسرا طریقہ اس کا سوچنے کا ہے کہ بالٹی پڑی ہویا اس میں دس لکھا ہوا تھا اس کے اوپر ہم نے ایک اور پھیک دیا تو اب اس کے اندر گیارہ ہو گیا but i prefer to say کہ پہلے بالٹی کو خالی کیا تاکہ ہمارے پاس اس کے اوریجنل کانٹنٹس آ جائیں اس میں ہم نے جو بھی جمع کیا یا ملٹیپلائی کیا یا کچھ کیا وہ ریزلٹ ہم نے واپس سٹور کر دیا تو اسائنمنٹ ابھی چلتی رہے گی ہر ہماری اریتمیٹک جو ہے آپریشن ہم کر رہے ہوں گے سی پروگرامز کے اندر اس میں اسائنمنٹ آپریٹر بار بار آ رہا ہوگا so you should get used to this اب ذرا ہم آتے ہیں کر کیا ہر ویریابل کی کوئی نہ کوئی ڈیٹا ٹائپ ہونی لازمی ہے ڈیٹا ٹائپ جو ہے نا سمجھ لیں کے جی ایک ڈیٹا ٹائپ ہے جس میں ہول نمبر سٹور ہوتا ہے ہم اس کو انٹیجرز بھی کہتے ہیں یا اس کے اندر کیریکٹر سٹور ہوتا ہے یا کوئی اور چیز لکھ سکتے ہیں سو جب ہم ڈیٹا ٹائپ پہ آتے ہیں لیٹس سی کی ڈیٹا ٹائپ کیا کیا ہیں ہم اس وقت صرف ایک کو پکڑ لیتے ہیں ہول نمبر کو سمپل ون انٹیجر انٹیجر کے لیے جو سی کا ریزرور ورڈ ہے وہ ہے انٹ آئی انٹی سو جب بھی آپ نے کوئی انٹیجر ڈیکلیئر کرنا ہو پروگرام کے اندر تو آپ آئی انٹی کا ریزرور ورڈ استعمال کریں گے سی کے ریزرور ورڈ بھی ہیں کچھ وہ ہم آہستہ آہستہ انٹرڈیوز کرتے جائیں گے ایک چھوٹے سے پیراگراف میں پوری سی کے نا ریزرور ورڈ پورے ہو ورڈ تو یہ کی ورڈ اس اس کوئی تیب اس نام اس نام س انٹ صرف اسی کو لے ہم پروگرام لے لکھ سکتے ہیں سمپل سا پروگرام لکھ لیتے ہیں ساتھ ساتھ میں منشن کرتا چلوں جو ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے اس کا ڈسپلی کے ساتھ بھی چھوٹا موٹا تعلق ہوتا ہے کہ جی وہ ڈسپلی کس طریقے سے ہوگی یہ یاد رکھ کہ کمپیوٹر کے اندر جو ہر چیز سٹور ہو رہی ہے ہمارے جنرل پرپس بائنری کمپیوٹر کے اندر تو آپ جو بھی انگریزی لکھ رہے ہوں یا ای بی سی لکھ رہے ہوں یا 1,2,3 لکھ رہے ہوں اندر اس کا سٹورج جو ہے وہ 0 1 میں ہو رہا ہے جب ہم اس کو ڈسپلی کرنے آتے ہیں وہی c آؤٹ کے through تو اس کو کسی طریقے سے اس طریقے سے ڈسپلی کرنا ہے جو کہ ہمیں as human beings سمجھ آتا ہو جو 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 ڈیٹا جب ہم ڈیٹا ٹائپ کو ڈیکلیر کرتے ہیں جیسے انٹ ڈیکلیر کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی مموری میں اس انٹیجر کے لیے کچھ جگہ ریزر ہو جاتی ہے کتری جگہ یہ مشین پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کمپائلر پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے بر انٹیجر کے لیے چار بائٹس تھرڈی ٹو بٹس وہ ریزر ہو جائیں گی اگر ہم کہیں انٹیجر نہیں کوئی اور ڈیٹا ٹائپ تو ہو سکتا ہے اس کے لیے مختلف سائز کی جگہ ریزر ہو رہی ہو سو ڈیٹا ٹائپ سپیس ایلوکیٹڈ ان میموری کو بھی افیکٹ کر دی ہے اب ہم نے ویریابل کی بات کی ڈیٹا ٹائپ کی بات ہوئی جس چیز کے ہمیں خاص طور پر خیال رکھنا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ویریابل استعمال کرنے سے پہلے ہمیں اس کو ڈیکلیئر کرنا پڑتا ہے ڈیکلیر یشن کا کیا سیمی کولن اس کو ہم ڈیکلیر ریشن لائن کہتے ہیں کرتا یہ کیا ہے یہ بیسیکلی میمری کے اندر ایک جگہ ریزر کرتا ہے انتجر جتنی جگہ اور اس کو لیبل کر دیتا ہے آئی اب جب ہم پروگرام لکھ رہے ہیں یا کمپائل کر رہے ہیں یا ڈسک پہ سیو کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہو رہا جب ہم چلانے لگتے ہیں پروگرام کو جب ایکسیکیوٹ کرنے جاتے ہیں تو اس وقت کوئی میمری میں خاص جگہ جو ہے وہ ریزر ہو کے اس کا لیبل آئی دے دیا جاتا ہے اس کا اگزامپل سکرین اگزامپل دیکھ لیتے ہیں ایک تو آئیے ہم اپنا سی پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کو اگر دیکھیں تو سمپل سی لائنیں ہیں ایک اگر اس کو غور سے پڑھیں گے تو آپ ایک دم سمجھ جائیں گے اگر سارے کوڈ کوئی کٹھا دیکھ لیا تو آپ گھبر آ جائیں گے گھبرانے کی کوئی چیز نہیں بلکل سمپل چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن کچھ انٹریسٹنگ ایسپیکٹ ہیں جو کہ میں ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا چلوں گا پہلی لائن جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے ارز کیا شاپ انکلوڈ آئیو سپریم ڈاٹ ایچ یہ تو ہم استعمال کر رہے ہیں اور یہ استعمال کر رہے ہیں آؤٹپوٹ لینے کے لیے اس کے بعد مین آگیا اس کے پرانتسیز آگئے اس کے بعد اوپننگ بریس آگئی وہی بات کہ بریس جہاں شروع ہوگی وہاں ختم بھی ہوگی تو نیچے اگر آپ ڈال لیجئے اس کے بعد اب ہم کیونکہ اس پروگرام کے اندر ویریبلز استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو ڈیکلیئر کریں گے یہاں پہ ہم نے تین ویریبلز ڈیکلیئر کیے ہیں x y اور z اور ساتھ ان کی ڈیٹا ٹائپ جو ہے وہ ہے انٹیجر تو اس ڈیکلیریشن کے لیے ہم کہتے ہیں int x پھر نئی لائن پہ ہم لکھتے ہیں int y اور پھر تیسری لائن پہ ہم لکھتے ہیں int z سیمی کولن ان لائنوں کو ہم اکٹھا بھی لکھ سکتے تھے یہاں پہ c ہمیں پروائیڈ کرتی ہے کومہ سیپریٹر سو کومہ جو ہے وہ بزاتے خود ایک c کا کیریکٹر بن جاتا ہے آپ اس کو کنسائسلی لکھ سکتے تھے int x کومہ y کومہ z سیمی کولن اس کا مطلب بالکل وہی ہوتا جو ہم نے ان تین لائنوں پہ علیدہ علیدہ کر کے لکھا ہے ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ c کو جو ہم نئی لائن پہ لکھتے ہیں چیز اس سے کوئی خاص غرض نہیں ہے آپ چاہتے تو آپ ایک لائن میں بھی لکھ سکتے تھے int x semicolon int y semicolon int z semicolon semicolon جو ہے وہ ہے statement delimiter یعنی statement ختم semicolon پہ ہو رہی ہے سو آپ ایک لائن پہ کئی statements لکھ سکتے ہیں لیکن میں یہی کہوں گا کہ جی ایک لائن پر ایک statement ہی لکھیں اس کے بعد اس program کے اندر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے x اور y کو کچھ values assign کی ہیں سو assignment کی بھی بات ابھی کر چکے ہیں کہ ہم نے کہا x equal to 10 تو 10 کی value اس variable کو جو integer type کا ہے اور اس کا نام x ہے اس کو assign ہو گئی اب کمپیوٹر کے اندر کیا ہو رہے کہ جو number 10 تھا وہ اس memory location میں لکھتی آگیا جس memory location کا label x تھا اس کے بعد next line آئی y is equal to 20 اسی طریقے سے 20 جو number ہے وہ اس memory location میں لکھا گیا ہے جس کا label y ہے اب next line جو ہے یہ ہمارا پہلا exposure ہے to an actual arithmetic operator ہم کہتے ہیں z is equal to x plus y اس میں کتاہی کر لوں کہ جی میں ہر دور سمی کولن نہیں کہوں گا لیکن یاد رکھئے c کی statement کے end پہ سمی کولن ہونا لازمی ہے تو یہ line z is equal to x plus y سمی کولن یہ کیا کر رہی ہے یہ x location میں جو چیز لکھی ہوئی تھی جو number تھا جو اس کی value تھی اس نے اس کو لیا y location میں جو value تھی اس کو لیا ان دونوں کو جمع کیا in this case 10 plus 20 giving the result 30 اور پھر assignment operator جس کا symbol equal to sign ہے اس کی وجہ سے 30 کی value z variable کے اندر جو ایک memory میں ایک اور location ہے وہاں پہ اس نے store کر دی دیکھیں اس line میں ہم نے کافی کچھ کیا ہے ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھنے کی ضرورت ہے کیا اس operation میں x یا y کو کچھ ہوا کیا خیال do you think they were affected by this operation think about your simple arithmetic days اور your algebra کہ algebra میں اگر آپ کہہ x is equal to 2 plus 3 تو 2 plus 3 value at 5 x کی value 5 ہو جاتی ہے لیکن 2 اور 3 کو کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا وہ original 2 اور 3 ہی بنا رہتا ہے یہاں پہ بھی when we say z is equal to x plus y تو x اور y کو کچھ نہیں ہوتا they remain and retain their original values so the variables participating in an expression on the right-hand side of a c statement normally will never be affected their values will never be affected they will remain what they were originally the only exception وہ ہی آجاتی ہے جو میں نے پہلے کہتا ہے x equal to x plus 1 تو پھر x میں نہیں value چلی جاتی ہے but otherwise ان کی values affect نہیں ہوتی اس کے بعد ہمارے پاس کئی ساری لائنیں ہیں جن کے اندر ہم نے c out کو استعمال کیا ہے چیزوں کو display کرنے کے لئے تو ہم نے کہا c out پھر less than less than اور quotation marks میں لکھ دیا x equal to end quotation marks semicolon so اس لائن نے کیا سکرین کے اوپر x equal to لکھ دیا ہم چاہتے ہیں کہ اس کے بعد x کی value لکھ جائے تو next line جو ہے c out less than less than x semicolon اب دیکھیں یہاں پہ data type کا effect آگیا c out کے اوپر پہلی والی c out جو statement تھی اس کے اندر ایک character string دبل quotation marks والی وہ screen پہ print ہو رہی تھی اب ہم نے c out کے less than signs کے بعد ہم نے ایک variable کا نام دے دیا ہے یہ جب screen پہ print ہونے جائے گا تو x وہاں نہیں لکھا جائے x کی value لکھی جائے گی اور x کی value جو ہے وہ c out اپنے خاص انداز سے interpret کرے گی x جو ہے less than y equal to تو y equal to print ہو جائے گا screen کے اوپر یہ بات جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ quotation marks استعمال کرتے ہیں تو quotation marks کے اندر جو بھی چیز ہے وہ as is print ہو جاتی ہے لیکن جب آپ quotation marks چھوڑ کے کوئی variable کا ایک character string کے اندر کہ z is equal to x plus y وہ expression تھی is equal to تاکہ جب ہم program کی output دیکھیں تو ہمیں سمجھ بھی آئے کہ اس program نے کیا کیا ہے اور اخیر میں ہم نے z کی value output کر دی again using c out so what we got now جب یہ program چلتا ہے سکرین کے اوپر آپ کو نظر آتا x is equal to 10 y is equal to 20 z is equal to x plus y is equal to 30 simple arithmetic کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے لیکن اس کے لئے ہمیں تھوڑا concepts جو ہیں وہ آپ تک پہنچانے تھے اس کے اندر آپ اس چھوٹے س program دیکھا کہ ہم نے declaration استعمال کی ہم نے integers کو declare کیا x y z اور declaration نے کیا memory میں کچھ جگے reserve کی اور وہ جگہیں جو تین integers کے لئے تھی تین مختلف جگہیں اس نے reserve کی ہمیں نہیں پتا کہ exact memory location کیا اور ہمیں اسے غرض بھی نہیں ہے غرض صرف یہ ہے کہ ان locations کو اس نے label بھی لگا دی ایک جگہ کو label کر دیا x دوسری کو کر دیا y اور تیسری کو کر دیا z x y z جو locations ہو گئی سے declaration نے ہمیں جگہ reserve کر دی اس کے بعد ہم assignment پہ آئے تو x اور y کی assignments تھی ان پہ تو ہم نے number ڈال دیئے تھے نمبر کو ہم constants کہتے ہیں پہ constants کو پھر ہم باد میں ڈسکس کریں گے سو وہ 10 اور 20 جو ہے وہ ان locations میں ڈال دیئے گئے تیسری جو تھی اس میں ایک arithmetic expression بھی آگئی یہ x پلس y جمع کیا ہم نے دو numbers کو اور ان کی assignment جو تھی زی variable کے ساتھ کر دی اور اس کے بعد ایک پوری list of statements کے ساتھ ہم نے ان چیزوں کو سکرین کے اوپر ڈسپلے کیا so this program actually has manipulated or shown you quite a few different things but these are things that will become second nature to you as we go on and we write more and more programs declarations are آپ کر رہے ہوں اگر ہم ڈیٹا ٹائپ کی بات کریں تو سی کے اندر میں نے پہلے ارز کیا کہ بڑی کونسائس لینگویج ہے بڑی الگنٹ لینگویج ہے اس کے اندر whole numbers کو سٹور کرنے کے لیے یعنی integers کو سٹور کرنے کے لیے تین مختلف data types ہیں بیسیکلی integer data type ہے لیکن ایک تو ہے int جو میں پہلے ہم نے پروگرم استعمال بھی کیا وہ عام طور پہ ہماری آج کل کی مشینوں پہ چار بائٹس یعنی 32 bits کا ہوتا ہے اس کے بعد کئی دفعہ ہمیں چھوٹے چھوٹے numbers استعمال کرنے کی ضرورت ہے چھوٹے numbers میں ایک سے دست تک استعمال کرنے ہیں یہ ایک سے بیس تک کرنے ہیں تو کیا میں ہر دفعہ 32 bits ہی استعمال کروں ان variables کو store کرنے کے لئے اگر آپ کو اپنا پچھلہ course یاد ہو تو پتہ ہوگا کہ اگر آپ کے پاس ایک bit ہو تو اس میں آپ دو مختلف values store کر سکتے ہیں zero اور one دو bits ہوں تو two to the power two values store ہو سکتی ہیں یعنی چار values store ہو جاتی ہیں اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس 32 bits ہوں تو آپ خیال کر لیں کہ two to the power 32 values آپ مختلف store کر سکتے ہیں چار بائٹس لے کے آگے چلیں سو اس کے لیے سی آپ کو پروائیڈ کرتی ہے ایک short integer اور سمپل اس کی data type ہے بھی short س جہاں ہم نے int i لکھا تھا آپ اس کو short i بھی لکھ سکتے ہیں یا اس کو چھوٹا integer استعمال کرنا چاہیں تو short کر لیں why should i use a short جب int ہے تو short کیوں استعمال کریں well basically we are being efficient in memory usage جب آپ کے program بڑے ہو جاتے ہیں جب آپ نے بہت ساری memory استعمال کرنے لگ پڑتے ہیں تو آپ شاید ایک ایک byte کے اوپر نہ کر رہے ہوں کہ کوئی جگہ ضائع نہ ہو جائے which means کہ انٹیجر جو بتیس بٹس میں پورا ہی نہ آتا ہو یعنی بتیس بٹس سے بھی بڑا انٹیجر ہے ہول نمبر ہی ہے یہ انٹیجر لیکن یہ نہیں ٹھٹ بٹس کیا آپ کیا چاہتے چاہتے لگ 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 اس میں بہت ساری بٹس ہوتی ہیں کی جا سکتی ہیں نیکس دیٹا ٹائپ جو ہے لیٹس سی کہ جی فلوٹنگ پوائنٹ نمبر کیا جاتی ہیں ہول نمبر سے بھی بات کرتے 1 2 3 ان کو سٹور کرنے کے لیے ہمیں ریال نمبر کی کوئی ڈیٹا ٹائپ چاہیے سی اس میں بھی آپ کو دو مختلف ڈیٹا ٹائپ دیتی ہے ایک کا نام ہے فلوٹ فلو ای ٹی فلوٹ ڈیٹا ٹائپ جو ہے اس کے اندر ریال نمبر سٹور کیا جا سکتا ہے اس میں ڈیسیمل پوائنٹ ہوتا ہے ان فلوٹ آر سائن بیٹ بھی ہوتی ہے انٹیجر میں بھی ہوتی ہے ان میں بھی ہوتی یعنی پوزیٹیو نمبر اور نیگٹیو نمبر دونوں سٹور کیے جا سکتے ہیں جس طرح انٹ کے ساتھ لانگ تھا کہ جی اگر نمبر بہت بڑا ہو جائے اور انٹ والی جگہ میں پورا نہ آئے تو فلوٹ جو ہے اس کے ساتھ ہمیں دبل کی فیسیلیٹی ہے which means a very big ریال نمبر سو جو ریال نمبر فلوٹ میں پورا نہیں آتا وہ اس کے لئے ہم ڈبل استعمال کرتے ہیں یہ جو میں لفظ استعمال کر رہا ہوں انٹ شارٹ لانگ فلوٹ ڈبل یہ سب سی کے کی ورڈز ہیں یعنی کی ورڈز کے بارے میں میں پہلے کیا بات کی تھی کہ کی ورڈز کو آپ استعمال نہیں کر سکتے سو یہ تھوڑی تھوڑی آپ کی وکیبیلری جو ہے ہم بلڈ اپ کر رہے ہیں تھوڑے سے لفظ ہیں سی کے اندر ایک دفعہ پہ آپ دکھا بھی دوں گا شاید آپ کے ہینڈ آگے آپ دیکھیں تو نظر بھی آجائے وہ ہے character data کی character data وہ ہوتا ہے جس کے اندر ہم a b c وغیرہ store کرتے ہیں سو اب نمبر سے ہم ہٹ کے انگریزی store کرنے چلے ہیں so character data is also very common and we use it everyday in our programs in a way جب میں نے آپ سے یہ ذکر کیا تھا کہ دبل quotes کے اندر character string لکھی ہوئی ہے تو character data تھا لیکن ایک اور قسم کا یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں اگر variable declare کرنا ہو جس کے اندر ہم character store کرنا چاہیں تو اس کی data type ہوگی char c h a r so char is a character data type یہ تو ہم نے کچھ data types ہے تو اس وقت میں آپ کے ساتھ تھوڑے arithmetic operators کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا arithmetic operators c کے اندر جو ہیں وہ usual arithmetic operations کے لیے یعنی plus minus multiply اور divide کے لیے ہیں اور ایک special operator ہے modulus کا plus operator کا symbol plus ہے آپ کے keyboard پہ موجود ہے minus operator کا minus ہے وہ keyboard پہ موجود ہے again minus کو آپ underline کے ساتھ confuse نہ کیجئے گا یہ چھوٹا ہے underline keyboard پہ ذرا سا لمبا نظر آتا ہے multiplication اور division تھوڑے سے tricky ہیں trickiness in the sense کہ جب ہم عام طور پہ algebra لکھتے ہوتے ہیں تو ہم ax لکھتے ہیں یعنی a multiplied by x کو ax لکھ دیتے ہیں computer کو اگر ax لکھیں گے ملٹیپلیکیشن کے لیے ہم خاص سیمبل استعمال کرتے ہیں وہ ہے asterisk یہ بھی آپ computer آپ نے کی بورڈ پہ لوکیٹ کر لی جیگا although آپ استعمال بھی کر چکے ہوں گے so maybe I'm repeating this a little bit for the sake of completeness let's do that asterisk جو ہے کہنا ذرا مشکل ہے میں اس کو star کہا کروں سیمبل جو ہے وہ ملٹیپلیکیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ڈیویجن جو ہے وہ قدر آسان ہے in the sense that ہم ایک بٹا دو کہتے ہیں تو بٹا کا سیمبل جو ہے which is the slash slash بھی آپ کے کی بورڈ پہ موجود ہے آپ لوکیٹ کر لیں وہ ہے ڈیویجن کا سیمبل so سٹار فور ملٹیپلیکیشن and slash فور ڈیویجن اب میں نے کہا تھا کہ موجود اس آپ ریٹر بھی ہے اس کے لیے جو سیمبل استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے پرسنٹیج سائن سو پرسنٹیج سائن کو بھی آپ لوکیٹ کر لیں بہت زیادہ اس کا استعمال نہیں ہوتا لیکن جب ضرورت پڑتی ہے یہ بہت کام آتا ہے ان آپ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے یہ سب اس کیٹیگری کے آپ ریٹر ہیں جن کو ہم بائینری آپ ریٹر کہتے ہیں بائینری کا مطلب یہ ہے کہ ان آپ ریٹر کے دونوں طرف کوئی نہ چیز آتی star y which means x multiplied by y again two variables or two expressions on either side of the star symbol which stands for multiplication same thing a slash b which means a divided by b and so on modulus operator a percentage b that means the modulus میں اس کو تھوڑا سا explain آپ کو کر دوں گا as a good programming practice اور اپنے لیے بھی تھوڑی سی زندگی آسان کرنے کے لیے آپ یہ عادت ہی ڈال لیں کہ جب بھی operator آپ لکھیں تو اس کے دونوں طرف ایک ایک space چھوڑتے جائیں پڑھنے میں بھی آسانی ہوگی location میں بھی آسانی ہوگی جلدی سے نظر آ جائے گا so you would normally type something like a space plus space b and of course semi-colon جو اب میں نہیں بول رہا c کی ہر statement کے اند پہ semi-colon آتا ہے modulus operator جو ہے یہ ہے remainder operator that means when we say a a modulo b so that means a کو b سے ڈیوائیڈ کرو اور جو بھی remainder آئے وہ اس expression کی value ہوگی so اگر ہم کریں 5 modulo 2 so 5 کو 2 سے ڈیوائیڈ کیا 2 2s are 4 4 نکل جاتا ہے ایک بچتا ہے so 5 modulo 2 will have 1 as the result of the expression so یہ دیکھ لی جائے کہ it's the remainder operator آسان ہے modulus یاد رکھیں مجھے آپ remainder operator کہہ دیں remainder ملتا ہے ہمیں so جب بھی آپ دو نمبر کو ایک دوسرے سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں جو remainder بچتا ہے وہ modulus ہے یہ خیال رکھ لیں کہ جی آپ اگر ڈیوائیڈ کرنے چلیں گے آپ کہیں گے جی 1 modulo 2 آپ کہیں گے ایک کو دو سے ڈیوائیڈ کریں تو fraction میں چلا گیا no that means the remainder is 1 so 1 modulo 2 is 1 2 mod 2 is 0 because there is no remainder it divides exactly so the modulus is a remainder operator so all of these operators they are binary they take two variables or two expressions on either side and then they come up with the result of the expression and they necessarily occur on the right hand side of any c statement why because پہلے میں نے ذکریہ کیا کہ جناب c میں left hand side let's say of the assignment operator وہاں پہ expression نہیں ہو سکتی وہاں پہ تو simple variable ہی ہو سکتا ہے so یہ کیونکہ expressions میں آتے ہیں لہٰذا یہ equal to side which is the assignment operator اس کے right hand side پہ ہی رہیں گے دوسری چیز جو اس کے اندر operators کے ساتھ خاص طور پہ realize کرنے والی ہے کہ یہ جو operands ہیں which means جو operator کے دونوں side پہ چیزیں آئیں ہیں وہ ان operation سے effect بالکل نہیں ہوتے which means when we say x plus y تو نہ x effect ہوتا ہے نہ y effect ہوتا ہے ان کی values کا sum ہمیں مل جاتا ہے اور وہ sum ہم normally کسی تیسرے variable کو assign کر دیتے ہیں so these the operands themselves are not affected by these operations ایک ان میں اور چھوٹی سی بات کر لیں کیونکہ ابھی تک ہم ایک data type کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں وہ تھی int انٹیجر کی addition سیدھی سادھی subtraction سیدھی سادھی multiplication سیدھی سادھی division جو ہے اس کے اندر تھوڑا سا problem ہے انٹیجر division میں کیا ہوتا ہے so اگر میں کہوں کہ جی 4 slash 2 which is 4 divided by 2 so the answer is 2 no problem if I say 5 slash 2 کیا خیال ہے یہ integer division ہو رہی ہے اب logically اس کو اگر دیکھیں تو یا اس کا جواب 2 آ سکتا ہے which is the whole number part of the division یا اگر آپ کو rounding کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی next highest number لے لیں تو اس کا جواب 3 آ سکتا ہے well سی کے اندر integer division always truncates which means کہ جو fractional حصہ آتا ہے اس کو پھیک دیا جاتا ہے اور صرف whole number جو حصہ ہے جواب کا وہ اس expression کا result ہوتا ہے so integer division کے اندر آپ کو یہ خاص خیال رکھنا ہے کہ it is a truncation operation جہاں پہ تو exact division ہو گئی تو کام آسان ہے جہاں پہ exact division نہ ہوئی وہاں پہ fractional حصہ جو ہے وہ truncate ہو جائے گا اب ہم بات کرتے ہیں ان operators کی precedence کی پہلے کون سا evaluate ہوتا ہے پھر کون سا evaluate ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ زندگی تھوڑی سی آسان ہے کیونکہ آپ اس چیز کے عادی بھی ہیں ہم عام algebra یا arithmetic کے اندر بھی brackets استعمال کرتے رہے ہیں to be accurate parentheses جو چھوٹے goal والے brackets ہوتے تھے parentheses ہم فورس ہم استعمال کرتے تھے to force the order of evaluation پہلے کیا چیز کرنی ہے اس کے بعد اس کی evaluation کہاں کو جائے گی جب ہم arithmetic expressions لکھ رہے ہوتے ہیں سی کے اندر اس میں parentheses have the highest precedence اور پھر اگر brackets کے اندر brackets کے اندر brackets ہوں تو سب سے اندر والے سب سے پہلے evaluate ہوں گے اس کے بعد ان سے باہر والے ان کے بعد باہر والے brackets so brackets have the highest precedence پھر آپ آج ہیں صرف operators کی بات کر رہے تھے operators کے آپس میں کیا relationship ہے تو اس میں جو multiply divide اور modulus operators ہیں remainder operator ان کی precedence higher ہے یہ پہلے evaluate ہوتے ہیں جمع یعنی plus اور minus جو ہے addition and subtraction یہ بعد میں evaluate ہوتے ہیں تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی expression ہو جس میں multiplication بھی ہو اور addition بھی ہو تو پہلے multiplication والا operation ہوگا اور پھر جو اس کا result آئے گا وہ addition یا subtraction کے اندر استعمال ہوگا ابھی ہم آگلے lecture میں دیکھیں گے بہت ساری expressions کے ساتھ deal کریں گے آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں گے but there is an order to the precedence and the expressions are evaluated left to right جو چیز left سے آپ evaluate کرنا شروع کریں گے پہلے a plus b evaluate کریں گے اور اس کا جواب جو ہے وہ پلس c کے ساتھ add ہوگا اور پھر اس کا total جواب آئے گا so there is a precedence to the operators and there is an order of evaluation which means left to right این چیزوں کا آپ خاص خیال رکھنا ہے آج کے لیکچر کو ہم ذرا ساتھ سمرائز کرتے چلتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا c پروگرام پکڑا اور اس کو ادھیڑا تیک نا رائی ڈان سمی کولن کہاں پہ ڈالتے ہیں پھر ہم نے ویریابلز کے بارے میں بات کی پھر ہم نے کچھ ڈیکلریشن کے بارے میں آپ کو بتا کہ ڈیکلریشن کیا کرتی ہے یعنی میموری میں کوئی جگہ ریزر کرتی ہے تو ڈیکلریشن کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہ کوئیسٹن آگے جی کتنی جگے تو کتنی جگے بتانے کے لیے ہم ڈیٹا ٹائپ میں چلے گئے سو پھر ہم نے کچھ سی کی ڈیٹا ٹائپ کا ذکر کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے کچھ ارثمیٹک آپریٹرز کے بارے میں دیکھا اور ہم نے انٹ ڈیٹا ٹائپ پلسہ ایک پروگرم لکھیں گے جس کے اندر کچھ نمبروں کی ایوریج نکال سکیں پھر ہم اور ان ڈیپ جو ہے ایکسپریشن کو ایویلویٹ کریں گے کتنی کوئی کمپلیکیٹی ایکسپریشن آ سکتی ہیں کس طرح لکھا جاتا ہے ان کو سی کے اندر اینڈ سو آہستہ آہستہ ہم جو ہے وہ آپ کی وکیبلوری کو بیلڈ کر رہے ہیں بیلڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک لیکچر کے اندر آپ کو ساری سی لینگویج نہیں بتا دیتے آپ کو کئی دفعہ لگے گا کہ یہ بڑی آبویس چیز ہیں کیونکہ آپ کا جاوا سکرپٹ کا سکرپٹ چکا ہے لیکن میں چاہوں گا کہ آپ نئے سیرے سے ہر چیز کو سوچتے جائیں دماغ کو کھلا رکھیں اور یہ سکرپٹ کیونکہ چیز لیکن یہ نہیں سکرپرگرام بھی بھی پرگرام بھی پرگرام پرگرام بھی ہو گی چاہیے یہ کہ آپ سو رہے ہوں جاگ رہے ہوں آپ آرام سے پروگرام لکھ سکیں آپ نہیں تجھو تجھو کہ جی دیکلیویشن کرنی ہے کہ انٹ کیا چیز ہوتی ہے نہیں یہ تو آپ خون بسینے کا حصہ بن جانا چاہیے اتنی اپنے پروگرام کرنی ہے اب ہم اجازت لیتے ہیں اگلے دیکچر